اسلام علیکم جی صدرہ نسیب دیشنل مارکیٹر اور انٹرپنیور آج ہم بات کریں گے ٹارگٹ آڈینس کے حوالے سے ٹارگٹ آڈینس آپ کے لئے کیوں ضروری ہے دیکھیں جتنے بھی آن لائن بزنس کام کر رہے ہیں جتنا بھی ای کامرس کا ایک پورا سیٹ اپ ہے سارا آئیڈیال اینڈ ٹارگٹیڈ آڈینس پہ منحضر ہے جتنی اچھی جتنی آئیڈیال جتنی ٹارگٹیڈ آپ کی آڈینس ہوگی اتنا ہی آپ کے پاس چانسز ہوتے ہیں کہ آپ آن لائن فیل بیں گروہ کر سکیں اگر دو بزنس ہیں اور دونوں سین پرادکٹ سیل کرتے ہیں سین بجٹ ہے ان کا سین مارکیٹنگ سٹریٹیجیز ہیں اور اس کے باوجود اگر ایک کی آڈینس کچھ اور ہے دوسرے کی آڈینس کچھ اور ہے تو ان کے جو ریزرٹس ہیں ان کا جو آرو آئے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے کیونکہ سارا جو کام ہے سارا جو کھیل ہے ساری جو ورکنگ ہے وہ ڈیپینڈ ہی آئیڈیل آڈینس میں کرتی ہے سو جب بھی آپ کوئی بزنس کریں جب آپ کسی کلائنٹ کا کام کریں آپ اپنے لئے کام کریں آپ کو سب سے پہلے اپنی آڈینس کا خاکہ تیار کرنا ہے خاکہ مطلب ایک نقشہ تیار کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ آپ کو کس قسم کی آڈینس درکار ہے اس میں چار چیزیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے آپ کی آڈینس کی ایج کیا ہے ان کی جنڈر کونسی ہے ان کا کریئر کونسی ہے ان کی ہوبیز کیا ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کی آڈینس ہے کون اس کے بعد دوسری جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی آڈینس کو مسائل کونسے لاحق ہے پرابلمز کونسی لاحق ہے آپ کی آڈینس ایسی کونسی پرابلمز فیس کر رہی ہے جس کا سلوشن آپ کی پرادکٹ ہے جیسے مثال کے طور پر ہماری پرادکٹ ہیا گینکیر آئیل ہے تو ہمیں یہ اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہماری آڈینس کیا فیس کر رہی ہے ان کے بال گرتے ہیں ان کو بالوں کے رکھے پن کا سامنا ہے یا بالوں کی گروتھ نہیں ہوتی یا بال اٹھتے نہیں ہیں یہ سارے مسائل تو اس کا جو سلوشن ہے وہ پھر ہماری پرادکٹ ہے سیو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی پرادکٹ جو ہے وہ ان کی کس پرابلم کا سلوشن ہے اب تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں فیالے ہم نے دیکھا ہوں پھر ہم نے دیکھا what یعنی ان کے مسائل کیا ہے اب ہم دیکھیں گے which آپ کی جو آڈینس ہے مسائل تو ان کو ہیں لیکن ان کی desires کیا ہیں ان کے pain points کیا ہیں ان کے inspiration کیا ہے کیسے کہ آپ کی آڈینس کیا desire کر رہی ہے اب ہماری آڈینس desire کرتی ہے لمبے خوبصورت گھنے بار ان کے pain points ان کا weak point یہ ہے ان کو ایک اچھی look چاہیے ظاہرہ بال انسانی جو جسم ہے یا انسانی شخصیت ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں تو ہماری آڈینس کے pain points یہ ہیں کہ ان کو ایک اچھی اور خوبصورت پرکشش ان کو شخصیت چاہیے اچھے بال چاہیے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو آڈینس ہے اس کی desire کیا ہے اس کے pain points کیا ہیں اس کی جو inspiration ہے یا inspiration ہے وہ کیا ہے وہ کس طرح کی چیزوں کو پسند کرتی ہے اور جو ان کو problem ہے اس کی solution میں ان کو product کس قسم کی پسند ہے تو اس پہ آپ نے لازمی کام کرنا ہے اب چوتھے نمبر پہ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے how کہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ کس قسم کے content کو پسند کرتی ہے کس قسم کے content کے ساتھ زیادہ interaction وہ دیتی ہے آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا مثال کے طور پہ آپ ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں اگر آپ کی آڈینس اس پہ engagement دے رہی ہے یا پھر آپ ریٹر میں کچھ پوسٹ کرتے ہیں اچھے add creatives بناتے ہیں آپ کی آڈینس اس پہ interaction دے رہی ہے یا آپ کوئی question کر رہے ہیں اور اس پہ engagement آ رہی ہے یا کچھ بھی ایسا کوئی بھی ایسا طریقہ جس کو استعمال کر کے کوئی بھی ایسا content جس کو آپ create کرتے ہیں اور آپ کی آڈینس اس پہ engagement شو کرتی ہے تو ایک بینس آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی آڈینس کو کس قسم کا content زیادہ پسند ہے اور کس قسم کے content کو وہ like کرتے ہیں اس پہ response دیتے ہیں اور اس کی base پہ آپ کی sales میں اضافہ ہوتا ہے یہ جو چوتھے نمبر والا point ہے پہلے تین جو ہیں وہ آپ کو research سے ہی پتہ چلتے ہیں آپ کو depth میں جا کے سوچنا پڑتے ہیں آپ کو survey کرنے پڑتے ہیں آپ کو لوگوں سے پوچھنا پڑتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح پتہ چل جائے لیکن جو چوتھے نمبر والا point ہے یہاں پہ آپ کی marketing skills کام آتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک پورا testing phase سے گزرنا پڑتے ہیں آپ کو different چیزیں different طرح کا content جو ہے وہ post کرنا پڑتے ہیں اس کے بعد جس قسم کے content پہ زیادہ engagement آ رہی ہو تو it means کہ وہ ہی آپ کی audience کو زیادہ پسند ہے یاد رکھیں ideal یا پھر targeted audience آپ کی sales کو 100% بڑھا سکتی ہے سو جب بھی کام کریں ایسے اندھا دن شروع نہ ہوں باقاعدہ ایک پورے plan کو لے کر پوری strategy کو لے کر اس کو follow کریں اور خود بنائیں strategy میں یہ videos اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ آپ خود اس قابل ہو سکیں کہ آپ اپنے لیے strategies بنا سکیں اپنے clients کے لیے strategies بنا سکیں اور اس پہ کام کر سکیں تو targeted audience کے لیے پہلے آپ کا نقشہ بنانا بہت ضروری ہے who, what, which, how یہ چار چیزیں جب آپ ان پہ کام کر لیں گے انشاءاللہ آپ اپنی targeted audience کے بہت قریب ہو جائیں گے بہت شکریہ